السلام علیکم فاروق شاہ اوفیشل کرکٹ پر آپ سب کو خوش آمدید انڈین پریمر لیگ دو ہزار چوبیس کا سترہوہ ایڈیشن کل سے شروع ہو رہے یعنی جمعہ کے دن سے آئی پی ایل دو ہزار چوبیس کا آغاز ہوگا آئی پی ایل میں کل دس ٹیمیں ہیں اور دس ٹیموں کو دو گروپوں میں تقسیم کی یعنی ایک گروپ میں پانچ پانچ ٹیمیں ہوں گی آپ لوگ آئی پی ایل میں کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت پاکستان کے کوئی میچز نہیں ہیں تو آئی پی ایل کو ہی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ آئی پی ایل والے جو ہے خاص طور پر انڈین میڈیا جو ہمارے پی ایس ایل کو بہت کیوریج دے رہے ہیں ہمارے پی ایس ایل کو بہت شوک سے دیکھ رہے تھے تو ہمارا بھی فرض بنتے ہیں کہ آئی پی ایل دیکھے توڑا کرکٹ کو انجوائی کر رہے ہیں آپ لوگ آئی پی ایل کی کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہو آئی پی ایل میں اب تک سولہ ایڈیشن ہو چکے ہیں ویرات کولی کی ٹیم آر سی بھی اب تک ایک بار بھی نہیں جیتی لیکن ویرات کولی آج بھی سب سے زیادہ رنج بنانے والے بیٹس مین ہے آئی پی ایل میں جس طرح سے پاکستان سپر لیگ میں بابر آزم سب سے زیادہ سکور بنا چکے ٹیک اسی طرح آئی پی ایل میں سب سے زیادہ سکور ویرات کولی بنا چکے ویرات کولی کی سکور سات ہزار سے اوپر ہے لیکن ویرات کولی کی ٹیم کوئی ٹرافی ابھی تک نہیں جیتی آئی پی ایل دو ہزار چوبیس میں دس ٹیمیں ہیں اور دس ٹیموں کو دو گروپوں میں تقسیم کیا ہر گروپ میں پانچ پانچ ٹیمیں ہوں گی جس کاغاز کل یعنی جمعے کے دن سے ہوگا اور جمعے کے دن پہلا مقابلہ ویرات کولی کی ٹیم روائل چیلنجر بینگلور اور مہندر سنگھ دونی کی ٹیم چننائے سوپرکنگ کے درمیان پاکستانی وقت کے حساب سے شام سات بچ کر تیس مٹ پر کیلے جائے گا پہلے میچ میں آپ لوگ کیا رائے ہے کیا اوپینین ہے آپ لوگا کہ پہلا مقابلہ کون سے ٹیم جیتے گا چننائے سوپرکنگ کی ٹیم زیادہ مضبوط ہے چننائے سوپرکنگ کی ٹیم اچھی گرگٹ کیلتی آئی پی ایل سب سے زیادہ قسمت ان کی اچھی ہے تو میرے حساب سے پہلے مقابلے میں چننائے سوپرکنگ کی ٹیم کامیابی حاصل کر لے گی لیکن اگر ویرات کولی کی ٹیم کو دیکھا جائے تو اس میں ویرات کولی فاب ڈوپلے سی میکسویل جیسے اچھے اچھے کلالی محمد سراج ایک سے بڑھ کر ایک کلالی روائل چیلنجر بینگلور کی ٹیم میں لیکن میرے حساب سے پہلا مقابلہ ایم ایس دونی کی ٹیم چننائے سوپرکنگ جیتے گی باگی آپ لوگ کمیٹس بوکس میں اپنی رائے بتائیں کہ پہلا مقابلہ کون جیتے گا یہ مقابلہ پاکستانی وقت حساب سے شام سات بچ کر تیس میٹ پر شروع ہوگا ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ